حکومت پاکستان کی جانب سے گریب لوگوں کی ریجسٹریشن کے لیے حکومت نے نادرہ سے معایدہ کیا جس کے تحت پورے ملک میں حساس کفالہ سینٹرز کھولے گئے جہاں عوام کو ریجسٹرٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز لیٹن والا یار کے تعلقہ جنڈو ملی کے حساس کفالہ سینٹر پر عوام کا رش اور گرمی کے باعث دو خواتین بے ہوش ہو گئیں تفصیلات کے مطابق تعلقہ جنڈو ملی کے حساس کفالہ سینٹر پر عوام کا شتید رش اور حساس سینٹر پر عوام کو بنیادی سہولیات نہ ہونے کے سبب بزرشتہ روز حساس کفالہ سینٹر پر دو خواتین حبس ہونے کے سبب بے ہوش ہو گئی جنہیں فوری طور پر تیبی مداد کے لیے قریبی حضبتال پہنچا دیا گیا دوسری جانب عوام نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سینٹر پر عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونمانہ ہو سکے پرنڈوالا یار سے ریپورٹ کر رہے تھے نمائندہ ہے گریٹ نیوز اسمان گل کشمیری